اسلام علیکم آج میں بہتی سپیشل برفی بنا رہی ہوں جسے ہم بنائیں گے ایک کپ بیسن اور آدھا کپ سوجی سے بہتی کم چیزوں سے بن کر تیار ہونے والی بہتی سپیشل ریسپی ہے ہم بیکری سے بہتی مہنگی مہنگی برفی لے کر آتے ہیں لیکن جو میں آج آپ کو طریقہ بتاؤں گی ایک تو آپ کی برفی بہتی جلدی بن جائے گی دوسرا بہتی کم بجٹ میں بنے گی تو چلیے دیکھ رہتے ہیں ہم اس آسان سی برفی کو کیسے بنائیں گے اور ہم اس میں کیا چیزیں شامل کریں گے جس سے برفی بہتی مزیدار بنے گی ریسپی اگر اچھی لگی تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے بہتی امیزنگ ٹیسٹی برفی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے آدھا کپ دیسی گی آپ دوسرا بناس پتی گی بھی لے سکتے ہیں اچھا جی اب ہم اس میں سب سے پہلے ایڈ کریں گے ایک کپ بیسن بیسن کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے چان لیا ہے آپ جب بھی برفی بنائیں تو بیسن کو چان کر لیں اور اب ہم اس میں دوسری جو چیز شامل کرنے والے ہیں وہ ہے سوجی سوجی ہم نے باریک والے لیا ہے وہ ہم لیں گے آدھا کپ کے قریب اب دونوں چیزوں کو ہی ہم بنائی کریں گے آپ آج بلکل دیمی رکھے گا تاکہ سوجی اور بیسن جلے نہ اور لگا تار ہم اسی طرح سپیچل سے مکس کرتے رہیں گے دونوں چیزوں کو بنائی کرنے میں تقریباً دس سے بارہ منٹ ہمارے لگ جائیں گے کیونکہ ہم بلکل سلوف لیم پر بھونیں گے آج جو میں برفی بنا رہی ہوں یہ اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے کہ جو بھی اس برفی کو ایک بار بھی بنا کر کھا لے گا وہ یقیناً بیکری سے برفی لانا بول جائے گا آپ اس برفی کو بنا کر سفر پر بھی لے کر جا سکتے ہیں اور مہمانوں کو بھی بنا کر دے سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی امیزنگ اور ٹیسٹی برفی تیار ہوتی ہے تین سے چار منٹ بنائی کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل لیکوڈ فارم میں آگئی ہے اور ابھی ہم اس کی بنائی مزید کریں گے اور برابر ہم اسی طرح مکس کرتے رہیں گے یہ برفی آپ کسی بھی خوشی کے ایونٹ پر بنا سکتے ہیں آپ بنا کر نئے سال کے شروع میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں یہ برفی آپ اپنے لیے بنائیں اور فیملی کے لیے ضرور بنائیں کیونکہ یہ سب کو بہت ہی پسند آنے والی ریسپی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک کلر چینج ہو چکے ہیں اور بہت ہی اچھی سی امیزنگ سی خوشبو بھی آنی شروع ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے سوجی اور بیسن ہمارا بہت اچھے طریقے سے بن چکے ہیں اب ہم جو نیکس چیز شامل کرنے والے ہیں وہ ہے پاودر شوگر یہ ہم نے ایک کپ چینی لیتی جو ہم نے مکسی میں گرین کر لی تھی تاکہ آسانی سے مکس ہو جائے چینی کو ہم بہت اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور مزید ہم چار سے پانچ میٹ پکائیں گے ہمیں اس میں ایک کپ چینی شامل کی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھے فلیور اور خوشبو کے لیے اگر آپ الہچی پاودر شامل کرنا چاہیں تو آپ شامل کر سکتے ہیں اچھا جی اب ہم نے چینی ڈال کر تین سے چار میٹ مزید پکا لیا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک چینی مکس ہو چکی ہے اب ہم اس میں اپنی پسند کے ڈریف روٹ آئیڈ کریں گے ہم اس میں ڈالیں گے کٹے ہوئے ودام کٹے ہوئے پستے اور اخروٹ آپ ڈریف روٹ اپنی مرضی سے پسند کے ایڈ کر سکتے ہیں کچھ ہم شامل کر دیں گے اور کچھ ہم گارنش کے لیے الگ سے رکھ لیں گے آپ برفی کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی طریقے سے اور بہت ہی خوشبو دار ہماری برفی تیار ہو گئی ہے اب ہم لیں گے ایک کیک پین جس کے اندر ہم نے بٹر پیپر اچھے طریقے سے لگا دیا تھا اب ہم یہ سارا بیٹر ڈال کر اچھے طریقے سے ایکل کر لیں گے ہم سپیٹلا کی مدد سے اس طریقے سے سیٹ کر لیں گے پورے گھر میں برفی کی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی امیزنگ سی خوشبو ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی برفی ہماری تیار ہونے والی ہے اچھا جی اب ہم نے جو ڈریف روٹ الگ سے رکھ لیے تھے گارنش کے لیے وہ ہم اوپر ڈال دیں گے بادام پستے اور اخروٹ اب ہم سپیٹلا کی مدد سے ہلکا ہلکا اس طریقے سے پریس کریں گے تاکہ جو ہم نے ڈریف روٹ ایڈ کی ہے وہ اچھے طریقے سے جزب ہو جائیں یہ دیکھیں ہم نے اچھے طریقے سے پریس کر لیں گے اب ہم کیا کریں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے راکھ دیں گے تقریباً آدھا گھنٹا آپ فریج بھی راکھ سکتے ہیں لیکن ہم ڈرون ٹمپریچر پر رکھیں گے جو ہم نے بٹر پیپر لگایا تھا اس کو ہم نکال لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی امیزنگ ہماری برفی ریڈی ہوئی ہے اب ہم کٹنگ کریں گے کٹنگ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں ہم چکور شیپ میں کٹنگ کریں گے پہلے ہم اس طرح لمبائی میں کٹنگ کریں گے اور پھر ہم اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی امیزنگ ہماری برفی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم پلیٹ میں نکال لیں گے برفی تو آپ نے بہت ساری کھائی ہوں گی یہ برفی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ یہ برفی سب کو بہت ہی پسند آنے والی ہے یہ میں نہیں کہتی آپ خود بنا کر دیکھئے ریسپی اگر اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ دیکھے بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میں اسی طرح اچھی اور یونیک ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں ایک اور مزیدار نئے ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ